آپ کو بتا دیں یہ سارا معاملہ تھانا اعتماد پور کے چھتر کبیر پور گاؤں کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سبھی پیڑیت لوگوں کو راجش کمار نے بلایا تھا راجش کمار دوارہ بلائی گئی جگہ پر سبھی پیڑیت جن پہنچے نوگری کے نام پر لاکھوں روپے لیے بیٹھا راجش کمار سے پیڑیتوں دوارہ جب اپنا روپیہ مانگا گیا تو پہلے سے ہی تیاری میں بیٹھے راجش کمار نے مہیندر پال اشوک کمار وجہ دیوی و ونہ پرطاپ سنگھ پر تابر توڑ حملہ کر دیا جسے سبھی پیڑیتوں کو گم پھیر چھوٹی آئیں وجہ دیوی دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ماہ پورو چوکی چھلے سر میں لکھت شکایت درج کرائی تھی موقع پر راجش کمار کو بھی بولایا گیا تھا راجش کمار کچھ مہینوں کی بول کر ماملہ ٹال دیا تھا وجہ دیوی کا کہنا ہے کہ فرضی آئیکارڈ فرضی جوائننگ لیٹر و فرضی ٹریننگ بھی کرا دی ماسٹر مائنڈ راجش کمار و اس کے بھائیوں پر کانونی کاجیوہی ہوگی کیا پیڑیتوں کو نیائے ملے گا مہیندر پال کے گمپیر چھوٹے آئیں ہیں اس کو پولس نے میڈیکل کے لیے بھیج دیا ہے وہی پولس آگے کی کاجیوہی میں جھٹی ہوئی ہے ارے اس نے بلایا تھا آج کس نے بلایا تھا آپ کو راجش کون ہے میرا سمپتی جا ہے کہاں رہتا ہے وہ دلنگر میں اچھا کس لیے بلایا آپ کو پیسوں کے لیے کس بات کے پیسے ہیں چار سال پہلے اس نے میرے دھڑکے کے نوکری کے لیے پیسے لیے تھے کتنا پیسہ لیا تھا ساڑھے پانچ لاغ سرماملہ یہ تھا کہ چار سال پہلے ہوگا آج سے چار سال پہلے جو راجش کمار ہے جو تو ان نے میرے سے نوکری کے نام پر پیسے مانگے تھے کیونکہ ہم آپ کو نوکری لگوا دیں گے یہاں سا دیا آپ نے کتنا پیسہ دیا آپ نے میرا سر پانچ لاکھ روپے تھا اس نے دور چوڑے لاکھ مانگا تھا میرے سے اس نے پہلے پانچ لاکھ مانگے میرے سے پانچ لاکھ روپے تھے اس نے کہاں بادواقی پیسے آپ نے دھونے کرنے گائے گا یہ بولا اس نے تو آج سے کچھ ہوا نہیں اس میں دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر موسیقی